خانوال زل انتظامیہ کی مبینہ نا اہلی شہر شہری تفریحی سہولیات سے محروم ہو چکے کروڑوں کے لاغت سے تیار تفریحی جھیل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی شہر کہتے ہیں لائٹس، ٹرانسپورمر اور ٹیوب ویل کی موٹر چوری ہو گئی ہے مزید بات کریں گے ندیم مغل سے جی ندیم یہ زل انتظامیہ کی ناہلی کے باعث حکومت پنجاب کے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے سے تیار ہونے والی تفریحی جھیل جو ہے وہ فعل ہونے سے پہلے ہی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے یہاں پر لگے پانی کی موٹریں، ٹویل اور ٹرانسپورمر اور بجلی سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ یہاں سے چوری ہو چکی ہیں مزید بات کریں گے شہری مجیدوں سے جانے کے سوالے سے کیا کہیں گے کہ ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کی مالیے سے یہ تفریحی جھیل تیار کی گئی تھی چاہتا بھی ایک دن کے لیے بھی یہ جھیل فعل ہوئی ہے جی بالکل ایسی ہے کہ یہ کروڑر روپے یہاں پر لگا ہے ہم لوگ بہت خوش تھے کہ ہمارے شہر بھی یعنی کہ کوئی اچھے محول میں آ جائے گا جھیل میں بچے آئیں گے مہمان آئیں گے سہرو تفریح کریں گے لیکن یہ ایک دن بھی عباد نہیں ہوئی یہاں کی جو موٹریں تھیں جو سمان وغیرہ تھا ٹوول تھا وہ سمان چوری ہو رہا ہے سارا کھنڈرات بن گیا ہے تو ظلہ انتظامیوں سے گزارش ہے کہ یہ گورمنٹ کا نقصان ہمارا نقصان ہے تو اس پہ تھوڑا سا نظر سانی کریں مہربانی سے یہ گورمنٹ کا نقصان ہمارا نقصان ہے عوام تو سمجھتی ہے کہ نقصان ہو رہا ہے لیکن آپ ظلہ انتظامیوں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے چلانے کے لیے کچھ کوششیں کر رہی ہیں یہ کوشش تو ساری نکام ہو رہی ہے یہ سارا کچھ جو بنا ہے اس کو ابھی تک چالو نہیں کیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چالو کریں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ اس میں سہر و تفریح کریں اور مہمان وغیرہ جو آتے ہیں سہر و تفریح ہوگی تو بہتر ہی ہوگا یہ جو کھنڈرات سارا بنا پڑا ہے بلکل ختم ہویا پڑا ہے یہ بند ہو گیا ہے بلکل مہربانی جی بند ہو گیا ہے میں آپ کو اگر دکھاتا چلوں تو یہاں پر یہ سنگے بنیاد کا جو لگایا گیا ہے یہاں پر یہ آپ بتاتے چلیں کہ یہاں پر اگر تاریخ اگر بات کروں تو پانچ مئی دو ہزار سترہ کو یہاں پر جو اس کا بقاعدہ جو ہے وہ افتابی کیا گیا تھا لیکن ایک دن کے لیے بھی یہ فال نہیں ہوئی ہے ساڑھے آٹھ کروڑ روپے یہاں پر خرچ ہوئے تھے اور یہاں سے تقریباً تمام جو قیمتی چیزیں چوری ہو چکی ہیں اور یہاں پر صورتحال اب یہ ہے کہ تفریحی جھیل فال ہوئے بغیر ہی کھنڈرات میں تبدیل ہوئی ہے تو شہری جلنجزامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اسے فال کریں اور شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب موسن نکوی اور فوری طور پر اس پر نوٹس لیں اور زمہ داران کے خلاف کاروائی بھی کی جائے ندیم بہت شکریہ